حضرت عاصم اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا درد بھرا واقعہ سامین اکرام اپنے دلوں کو تھام لیجی اس واقعی کو سن کر آپ کی آنکھیں ضرور نم ہو جائیں گی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس آدمیوں کے ایک جماعت روانہ کی اور اس پر حضرت عاصم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جو کہ حضرت عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانہ ہیں چنانچہ وہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب وہ اسخان اور مکہ کے درمیان حدہ پہنچے تو خزیل کے ایک قبیلے کو ان کا خیال آیا جسے بنی لہیان کہا جاتا ہے انہوں نے ان کے پیچھے تقریباً سو تیر اندازوں کا لشکر بھیجا لشکر ان کے اثار کے پیچھے چلا حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے ٹھہر کر کھجوریں کھائی تھی انہوں نے کہا یہ گھٹلیاں یشرب کی ہیں چنانچہ ان کے اثار کے پیچھے لگے رہے جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ان کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پنہا لی ان لوگوں نے انہیں گھیل لیا اور ان سے کہا اتراؤ اور آپ نے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں پختہ وعدہ دیتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے ان کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اللہ کی قسم کسی کافر کی پنہا میں ہرگز نہیں اتروں گا اے اللہ اپنے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے اتنے میں انہوں نے تیر مارا اور ان سات میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور تین آدمی ان کے وعدہ احد پر نیچے اترائے ان میں حضرت خبیب بن عدی زید بن دسنا اور ایک اور صاحب تھے جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو انہی کی کمانوں کی تانتیں کھول کر ان سے انہیں بان دیا تو تیسرے صاحبی نے کہا یہ سب سے پہلے بد اہدی ہے اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا مجھے اس عمل سے دلیل مل گئی ہے کہ ہمیں قتل کریں گے انہوں نے اسے بہت کھینچا بڑی کوشش کی مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار ہی کیا تو اسے قتل کر دیا حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لے کر چال پڑے حتیٰ کہ انہیں غزوہ بدر کے بعد مکہ میں بیچ دیا بنو حارس بن عامر بن نوفل بن عبد المناف نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خریدا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہی نے بدر کے دن حارس بن عامر کو قتل کیا تھا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کے پاس قید رہے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان کی ایک خاتون سے اس طرح مانگا جس سے بال کاٹے جاتے ہیں اس نے دے دیا اتنے میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان کی ایک چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آ گیا وہ بورت کہتی ہیں کہ میں اس سے غافل تھی بس میں نے دیکھا کہ بچہ خبیب کی ران پر بیٹھائے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے وہ گھبرائی خبیب نے میری گھبرات پہچان لی تو کہا تو ڈر رہی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں وہ خاتون کہتی ہیں اللہ کی قسم خبیب سے بہتر گیدی کوئی نہیں دیکھا اللہ کے قسم میں نے ایک دن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انگول کا گچہ ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے حالانکہ وہ لوہے میں بندے ہوئے تھے اور مکہ میں اس کا موسم بھی نہیں تھا وہ خاتون کہا کر دی تھی یہ وہ کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا جب وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ حرم سے بہر جا کر قتل کریں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے موہد دو کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں انہوں نے چھوڑ دیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم یہ گمان کرو گے کہ میں ڈر گیا ہوں تو میں زیادہ نماز پڑھتا اے اللہ ان کو چون چون کر مار اور انہیں الگ الگ کر کے حلا کر ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ پھر اشار پڑھے پس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر موت آ رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی ہے اگر چاہے تو مجھے برکت دے یا میرے اوزا کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے پھر ابو سورہ اقبا بن الحارس اٹھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہر مظلوم مقتول مسلمان کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا سامین اکرام اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو کریں چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک جزاکتاللہ